سورہ اراد کی آخری آیت مبارکہ ہے سورہ اراد آیت نمبر 43 آیت نمبر 43 اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا کفار کہتے ہیں کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں کافروں کے اللہ کریم نے کافروں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا کافروں کے ایک الزام کا ذکر کیا کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانگنے سے انکار کرتے تھے اور وہ علال اعلان کہتے تھے کہ یہ رسول نہیں ہیں تو اللہ کریم نے اس صورت کے اندر اسلام اور کفر کے درمیان فرق کو واضح کر دیا حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آخری یہ آیت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لوگ بھی اسلام کے خلاف سادشیں کرتے رہے یہ بھی سادشیں کریں گے پہلے لوگ بھی اسلام کے خلاف منصوبے بناتے رہے یہ کافر بھی اسلام کے خلاف منصوبے بنائیں گے قیامت تک جتنے بھی کفار آئیں گے وہ اسلام کو مٹانے کے لیے سادشیں کریں گے منصوبے بنائیں گے اسلام کو مٹانے کے لیے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے لوگوں کو اسلام سے بیزار کرنے کے لیے اپنا زور لگائیں گے لیکن اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول ہی نہیں ہیں آپ کی رسالت کا یہ انکار کرتے ہیں آپ کی نبوت کا یہ انکار کرتے ہیں محبوب آپ نے ان کو سمجھانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی آپ نے ان تک میرا پیغام پہنچانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی آپ نے میرا پیغام ان کو سمجھانے کے لیے دعوت حق سمجھانے کے لیے آپ نے قربانیاں دی آپ نے محنت کی آپ نے مشقت کی آپ نے تانے بھی سنے آپ نے گالیاں بھی سنی آپ نے ان کے اعتراضات اور الزامات بھی سنے ان کافروں نے اعتراضات اور الزامات کی بجھار کر دی ماذا اللہ آپ کی شخصیت کو پاک شخصیت کو آپ کے پاک کردار کو انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دکھی نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں یہ کافر اگر آپ کا رسول ہونا قبول نہیں کر رہے آپ کی رسالت کا اعلان نہیں کر رہے آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دے رہے قل اب آگے جواب سنیے کیا ہے کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں لست برسلا کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں قل اے میرے محبوب آپ ان کافروں سے بس ایک بات کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان میرے اے کافروں میرے اور تمہارے درمیان میرے رسول ہونے پر اللہ کی گواہی ہی کافی ہے اس کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے میرے رسول ہونے پر میرے اللہ کی گواہی ہی ایک اللہ کی گواہی میرے رسول ہونے پر بولیے کافی ہے اے کافروں تم میرے رسول ہونے کی گواہی نہیں دیتے نہ دو مجھے کیا کوئی کمی ہے مجھے کیا کوئی کمی ہے مجھے کیا کوئی تمہاری گواہی کی محتاجی ہے تم گواہی دوگے تو میں رسول بنوں گا تمہاری گواہی سے میں رسول بنوں گا تم گواہی دوگے تو میں رسول بنوں گا تم گواہی نہیں دوگے تو میں رسول نہیں رہوں گا اے کافروں سن لو تم گواہی دو یا تم گواہی نہ دو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے تمہیں اللہ کی دعوت اللہ کا دین اللہ کا نظام سمجھانے میں میں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو مجھے تمہاری گواہی کی محتاجی نہیں ہے کیوں میں تو وہ ہوں نہیں سمجھا رہی میں تو میں تو وہ رسول ہوں جس رسول کے رسول ہونے پر اللہ گواہ ہے اللہ یہ جملہ بڑا زوردار جملہ ہے اس صورت کا نامی ارراد ہے گرج کڑاکا اس صورت کا نام ہے کڑک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم فرما رہا ہے اے محبوب ان کافروں کے اوپر بجلی بن کے گرجیے اور ان کافروں کو فرما دیجئے میرے رسول ہونے پر میرا اللہ گواہ ہے تم نہیں مانتے نہ مانو میں تو چاہتا ہوں کہ تم میری رسالت کا اعلان کرو تاکہ تمہیں آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے لیکن اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہاری گواہی کا محتاج تھوڑا ہی ہوں تمہاری گواہی کا محتاج تھوڑا ہی ہوں کون گواہی دے رہا ہے بولیے اللہ گواہی دے رہا ہے اور مجھے اللہ کی گواہی کافی ہے قل محبوب آپ ان سے فرماؤ آپ ان سے فرماؤ کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم میرے اور تمہارے درمیان میرے رسول ہونے پر اللہ کی گواہی ہی کافی ہے اب یہاں ایک نکتہ بڑا قابل غور ہے اللہ کریم نے خود فرما دیا کہ میرا گواہ ہونا کافی ہے میرا گواہ ہونا سارا جہان بھی اے محبوب اگر سارا جہان بھی ساری انسانیت بھی تیرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے تو میری گواہی ہی کافی ہے اللہ بھائی بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں کوئی گواہی دے یا کوئی گواہی نہ دے میں اللہ ہی کافی ہوں اور اس کا اعلان اللہ نے کس سے کرا دیا بولیے اپنے محبوب کی زبان سے کرا دیا محبوب یہ بات بھی میں نہیں کرتا آپ فرمائیے محبوب آپ ان سے کہیے کہ میرا اللہ گواہ ہے اور مجھے اللہ کی گواہی کافی ہے بھائی سمجھئے تو صحیح بات کو اللہ کی گواہی اللہ گواہ ہے میری رسالت کا اللہ گواہ ہے میں رسول ہوں اور میرے رسول ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے بولیے تو صحیح نا سارے بولیے نا زوردار طریقے سے بولیے اللہ بولیے اللہ میری گواہی دے رہا ہے اے کافروں مجھے تمہاری گواہی کی کیا محتاجی ہے اللہ گواہی دے رہا ہے جس کی گواہی اللہ دے رہا ہو اس کو بھی بھلا کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے اب بھی نہیں سمجھائی آپ کو میری رسالت کی گواہی اللہ دے رہا ہے اللہ گواہی دے رہا ہے تم نہیں دیتے نہ دو تم نہیں دیتے نہ دو اللہ گواہی دے رہا اور اللہ کی گواہی میرے لئے کافی ہے مجھے کسی اور کی اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت ہے بولیے اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی گواہی کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہاں ایک بات سمجھ دیجئے اللہ کی ذات میں اللہ کے صفات میں اللہ کے افعال میں اللہ کی صفات کے تقاظوں میں افعال کے تقاظوں میں کوئی شریک نہیں ہے فر اللہ اپنے محبوب کی رسالت کے گواہوں میں شریک ہے کیونکہ اس نے خود فرما دیا ہے میں اللہ بھی گواہ ہوں تو جتنے لوگ گواہی دیں گے بولیے جتنے لوگ گواہی دیں گے ان گواہوں میں اللہ بھی گواہ ہے اللہ بھی شامل ہو گیا گواہوں میں اللہ بھی شامل ہو گیا گواہوں میں اللہ بھی شریک ہو گیا گواہوں میں اللہ بھی شریک ہو گیا اب اللہ پاک نے فرما دیا میری گواہی کافی ہے جب کافی ہے تو کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں تھی ذکر کی بھی ضرورت نہیں تھی اللہ پاک اگر یہ بات بیان نہ بھی کرتا کہ کوئی اور بھی گواہ ہے بھئی جب فرما دیا کہ میری گواہی ہی کافی ہے تو یہاں ضرورت نہیں تھی کسی اور کی گواہی کے ذکر کرنے کی کسی اور کی گواہی کو بیان کرنے کی مگر وہ رب ہے وہ بات ادھوری نہیں کرتا وہ بات مکمل کرتا ہے اللہ کریم نے آگے آخری جو ایک جملہ بولا آخری ایک لفظ آخری ایک جملہ وہ کیا ہے سورہ الرات کا آخری جملہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ بھئی میں وضاحت کرتا ہوں سمجھئے پہلے لفظ پہلے سن لیجئے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں آپ بھی وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ پڑھیں ذرا دوبارہ پڑھیں اس کو ومن اندہو علم الكتاب میرے محبوب آپ ان کافروں سے یہ بھی فرما دیجئے ایک تو میری رسالت کا گواہ ہے اللہ بلو ایک تو میری رسالت کا گواہ ہے اللہ اور میری رسالت کا گواہ تم گواہی دو یا نہ دو میری رسالت کا گواہ ہر وہ شخص ہے من اندہو علم الكتاب جس کے پاس بھی اس کتاب کا علم ہوگا وہ بھی میرے رسول ہونے کی گواہی دے گا جس کے پاس بلو جس کے پاس کتاب کا اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کتاب کا علم حاصل کرو کتاب کا آپ میں نے ساری گفتگو کی اس لیے کی کہ آپ بھی تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکتا ہے اپنی استعداد کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اپنی قوت کے مطابق اپنے فہم اپنے شعور کے مطابق آپ بھی اس کتاب کا علم حاصل کریں سمجھیں تو صحیح بات کو اس رب زلجلال نے اپنے ساتھ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر نام کس کا لیا ہے سمجھیں بات کو اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ کم کا نام جوڑ کر بیان کیا متصل بیان کیا فرمایا میرا حبیب ان کافروں کو فرما دو کہ میری رسالت کا گواہ اللہ ہے اور کتاب کو جاننے والا ہے کتاب کا علم ہے کتاب کا اللہ گواہ ہے اور کتاب کا عالم گواہ ہے جو بھی کتاب کا عالم ہوگا جو بھی کتاب کا عالم ہوگا وہ میرے رسول ہونے کی کیا دے گا گواہی دے گا تورات کے علماء نے زبور کے علماء نے انجیل کے علماء نے اور قرآن کے علماء نے گواہی دی ہے اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدہو و رسول آپ سارے گواہی دیتے ہیں آپ سارے گواہی دیتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں علماء کی شان کو بھی سمجھیے اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ علماء کے ذکر کو جوڑ کر بیان کیا فرمایا میں اللہ بھی گواہ ہوں اور میرے اس کتاب کے علماء بھی گواہ ہیں عالم دین کی یہ شان ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کے لیے سمندر کے اندر دریاؤں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں زمین آسمان کی تمام مخلوقات اور تمام فرشتے عالم دین کی بخشش کے لیے دعا کرتے تمام فرشتے تمام مخلوقات مچھلیاں تک عالم دین کی بخشش کے لیے کیا کرتی ہیں دعا کرتی ہیں اور دین کے علم کا متلاشی جب علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو وہ در حقیقت جنت کے راستے پر چلتا ہے اللہ کریم ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آج سورہ اراد مکمل بیان ختم اس کا ہو گیا انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہم شروع کریں گے سورہ ابراہیم سے بیان شروعه موسیقی